ایک بار فیر سے اپنے یوٹیوب چینل ایمبیسی آل میں آپ سبوں کا ہر دیکھ سواگت اور عبیرندر گھرکا ہوں آج کی اس اپیسوڈ میں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ بھارتی کلا اور سلسکتی کی ایک الگ شرنکھلا ہے اس میں الگ الگ ویڈیوز بنیں گے جو صرف اور صرف بھارتی کلا اور سلسکتی سے سببندیت ہوں گے لیکن اس کا تاتور یہ نہیں ہے کہ بیچ میں ہم کسی اور طرح کی ویڈیوز نہیں بنائیں گے ہم لوگ جو ہے وہ کہے کہ جو کرنٹ افیرز کے جو وشہ جو مددے ہوتے ہیں ان مددوں پر بھی ہم لوگ چرچہ کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے کئی اپیسوڈ میں ہم نے صدر واللہ بھائی پٹیل کے بارے میں بتایا ٹیپو سلطان کے بارے میں بتایا تو اسی سم سامنے کے جو مددے والی جو شنکھلا ہے اس شنکھلا کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے آج میں آپ کو ایک ایسے نئے ٹاپک کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے دین دنیا میں دیش ویدیش میں انتر راستی اسطر پر تحلکہ مچانے والی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو نشی طور پر سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے یا پورے دنیا کے بائیو ڈیورسٹی سے جڑا ہوا مددہ ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا بھی جو وزود ہے وہ وزود خطرے میں ہے ہم نے گدھو کے بارے میں بتایا تھا اس کا وزود خطرے میں ہے اسی پرکار دنیا میں ایک ایسی جن جاتی ہے جس کا استطو بھی جو ہے آج خطرے میں ہے اور اسی سے جڑا ہوا مددہ ہے سینٹینیلیز آدی واسی جو کی اتری سینٹینل دویپ میں کہا جاتا ہے کہ انڈمان نیکو بار میں نباس کرتے ہیں اور انہوں نے حالی میں نومبر ماہ میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک امیریکی عیسائی مشنری جان ایلن چاؤ کی جو ہے انہوں نے کیا کر دی ہتیا کر دی ہتیا کر دی یا مددہ پورے دنیا میں جو ہے وہ کہا ہے کہ پھیل گیا اور آپ سمجھیں یہ اتنا مہتپون یا اتنے چرچے کا بھی شہدہ کہ آسٹریلیا میں وہاں سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہاں پر ایک پرستا بھی وہاں پر پارید کیا گیا اور اس کا مقصد تھا کہ سینٹینل جو جن جاتی ہے اس جن جاتی کی رکشہ کی جائے اور انہوں نے جو کہہ سکتے کہ ہم مانوشے ہم آدھونک سب بھی سماج کے حساب سے جو اس نے اپراد کیا واسطہ میں اس کی حساب سے وہ اپراد نہیں ہے لیکن ہم آدھونک سب بھی سماج کی اگر ہم بات کریں تتھاکتی جو ہے وہ کہہ دا اس کی حساب سے اس نے اپراد کیا اپراد کیا تو اس کی سجا کے لیے جو ہے راشتی انتر راشتی استر پر جو ہے وہ کہہ کس طرح سے پریاس پرارم ہوئے تو اس وجہ سے جو ہے یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ چرچے میں رہا ہے تو آج کی اس کلاس میں ہم لوگ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو سب سے پہلے آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں انڈما نیکو بار انڈما ایوہم نیکو بار دویب سلو ٹھیک ہے اس میں انڈما نیکو بار یہ دہاں دھیان رکھے گا دونوں ملائے بھاشا کے شبد ہیں ملائے بھاشی شبد ٹھیک ہے انڈما نیکو بار وہ ہانڈما نیکو بار ہانڈما نیکو بار جو کی ہندو دیوتا ہانومان کا ہانومان سے سبمندد شبد ہے اور نیکو بار بھی ملائے بھاشی شبد ہے جس کا ہے تات پر نگن لوگوں کی بھومی نگن لوگوں کی بھومی ہے ٹھیک ہے نا اور انڈما نیکو بار کی رازدھانی آپ کو پتہ ہے رازدھانی ہے پورٹ بلیئر پورٹ بلیئر ہے ٹھیک ہے اور یہ دھیارم رکھنا ہے کہ انڈما نیکو بار میں تین جلے تین جلہ ہے اور وہ تین جلہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا نورث انڈما نورث انڈما تتھا میڈل انڈما ٹھیک ہے اس کے بعد ہو جائے گا ساؤھ انڈما اور اس کے بعد ہو جائے گا نیکو بار نیکو بار کے اندر ٹھیک ہے نا تو نورث انڈما تتھا میڈل انڈما ہو گیا اس کے بعد ساؤھ انڈما نیکو بار ہو گیا اسی ساؤھ انڈما میں کہا جاتا ہے کہ جو مطلب نورث نورث سینٹینل سینٹینل ایک ڈویپ ہے اور اسی میں سینٹینلیس جن جاتی کے لوگ نباس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھیار میں رکھی ہے یہ سوال بن سکتا ہے چونکہ چرچے میں تو یہ سینٹینلیس جو مطلب جن جاتی ہے وہ جن جاتی کہاں پہ رہتے ہیں تو انڈما نیکو بار دویپ سو مو میں ٹھیک ہے نا اسی پرکار وہ کہا ہے کہ انڈما نیکو بار میں کہاں پہ رہتے ہیں ساؤھ انڈما میں ساؤھ انڈما کے کون دویپ پہ رہتے ہیں سوال نورتھ سینٹینل دویپ میں یہی سینٹینل جاتی جو ہے جن جاتی نباس کرتی ہے ٹھیک ہے انڈما نیکو بار میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اور ساری جو جن جاتیاں نباس کرتی ہے اس کی بارے میں بھی تھوڑی سی جانکاری میں آپ کو دے دوں انڈما و نیکو بار کی جن جاتیاں ٹھیک ہے شورٹ میں میں بتا داروں تاکہ آپ کو بیک گراؤن سمجھ میں آئے ٹھیک ہے ایک تو ہو جائے گا نگریٹو مول کے جس کو افریقی مول کا کہہ سکتے ہیں اور دوسرا ہے مانگولین مانگولین مول کے ٹھیک ہے نگریٹو مول کی چار جن جاتیاں ہیں انڈماانی ٹھیک ہے اس کے بعد آنگے آنگے اس کے بعد اس کے بعد ہو جائے گا جارو اور اس کے بعد سینٹی نلیس سینٹی نلیس ٹھیک ہے اور مانگولین مول کے جو دو جن جاتی ہو جائے گی شومپین شومپین اور دوسرا ہو جائے گا نیکو باریس نیکو باریس ٹھیک ہے انڈماانی وہ نیکو بار ہو گیا جن جاتی آس میں جو ہے دھیان رکھے گا نگریٹو مول کے مانگولین مول کے یہ نگریٹو مول کے ہوں گے ان کا رنگ جو ہے وہ کیا ہوگا کالا ہوگا ٹھیک ہے اور ان کا جو رنگ ہے وہ رنگ ہوگا گورا ٹھیک ہے جاربہ جو ہے وہ کہہ کہ یہاں پر یہ ہو گیا انڈماانی یہ دونوں جو ہے زیادہ وکسیت پیکشا کرت زیادہ وکسیت اب پیکشا کرت وکسیت ٹھیک ہے یہاں پر لیکن سینٹی نلیس یا جاربہ انڈماانی یہ سب دھیرے دھیرے کہہ لپت ہونے کے کگار پہ پہ پہنچ رہے ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ جائیے یہ آپ فریکن مول کے تھے اور لگوک ساٹھ ہزار سال پہلے جو ہے ان کا کیا ہوا کہ وہاں سے وستافن ہوا اور وستافن کے پسشا یہ لوگ وہ کہاں پہ پہ پہنچ گئے انڈما نکوبار میں اور تب سے لے کر آج تک وہ کہا جاتا ہے دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہم مانوش کتنے سب بھی کہہ لگے ہم نے دین دنیا میں ویجیان کے شتر میں ہم نے کتنے ترقی جو ہے وہ کہہ کہ ہم نے جھنڈے گاڑے زائر سی بات ہے لیکن یہ وہ کہہ کہ یہ ان سبھیوں سے بے خبر ہے ان کو اس سے کوئی واسطہ باشان یوگین جیوان جو ہے وہ کہہ کہ زیر ہے شکار پر زیادہ جیوان جو ہے نربھر کرتا کند مول فل پھول اتیاد کیا دار پر کہا جاتا ہے کہ یہ سینٹینلیز جو جن جاتی ہے یہ سینٹینلیز جن جاتی کے لوگوں نے اتری کہہ سکتا ہے کہ جب سینٹینل دویپ پر امیرکی جو چرچ مطلب جو ہے وہ کہہ کہ امیرکی جو ہے عیسائی میشنری جان ایلن چاہو نے جب سینٹینلیز دویپ میں جا کر جب اس نے جو ہے وہ کہہ کہ وہاں پر عیسائی دھرم کے پرچار پرسار کی جب کوشش پرارم کی جب انہوں نے سینٹینلیز سے سمپر کرنے کی کوشش کہا جاتا ہے کہ سینٹینلیز نے اس کی ہتھیا کر دی اپنے تیر دھروش سے اس پر حملہ کر اس کی ہتھیا کر دی ہتھیا کر دی تو کہا جاتا ہے کہ یہ بات پورے دنیا میں چرچے کا وشہ بنا اور تمام طرح کی باتیں سینٹینلیز جاتی کے سمبند میں کہہ پہلا ویکتی تھا پاس ست جگت کا جب کی اس کا سامنا سینٹینلیز جاتی سے ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس پر دنیا میں اس بات کی چرچہ ہوئی کی واسطہ میں سینٹینلیز کھونکھار ہوتے ہیں ہنسک ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سجا ملنی چاہے اس طرح سوال بہت سارے ایسے مانو شاستری ہے بہت سارے ایسے نریون شاستری ہے وہ سب جو ہے وہ کہتے کہ نہیں واسطہ میں ہنسک جو ہے وہ کہ ان کی پرورتی جو ہے وہ واسطہ میں سوہ بہت ہنسک نہیں کچھ نہ کچھ ایسے سرکمس سٹانس ہیں جس کی وجہ سے وہ کہ ہے کہ وہ ہنسک ہو جاتے ہیں اور اس کا کارن جو سب سے پہلے ہم بات کریں جون ایلن چھاؤ کے بارے میں جو پیتا تھے وہ پیتا یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے مرتب چائنا میں رہتے تھے اور چینی سانس کرت جب وہاں پہ ایک کرانتی ہوئی اس کے پرشاہ وہ بھاگ کر وہ ہاں سے آمریکہ چلے گئے وہاں پہ عیسائی دھرم کو اپنا لیا عیسائی مشٹری وں سے جڑ گئے انہی کا پتر ہے جون ایلن چاہو اور وہ کہ جاتا ہے کہ جیسوس کا سامراج اسطح پیت کرنا چاہتا تھا جب کہ وہ ایک طرح سے جھوٹ بول کر آیا وہاں پہ پریعتک ویجا پہ آئے تھا جبکہ مشٹری ویجا اس کے لئے بننا چاہیے تھا کیونکہ وہ عیسائی دھرم کے پرچار پرسار کے لئے آرہا تھا تو کہ جاتا ہے کہ جھوٹ بولا اور یہاں سارے سرکشہ دکاری یا سرکشہ کے تنتر تھے اس تنتر کو نقصان پہنچاتے ہوئے یا تنتر کو دھتا بتاتے ہوئے وہ وہاں پر پکڑ لیا گیا اس کو موت گھاٹ دیا گیا تو کہ جاتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنٹینلیز وہ واسطم میں ہنسک ہیں اور اگر ہنسک ہیں تو اس کے کارن بھی کچھ نہ کچھ تو ہنگے کیوں ہنسک ہیں تو یہاں پہ دیکھئے بہت سارے جو معنی شاستریوں کا یہ کہنا ہے کہ واسطم میں اگر 2001 اور 2011 کی جنگنہ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان آدھی واسیوں کی جو ہے کہا جاتا ہے جنجاتیوں کی سنخیان لگاتار کم ہو رہی ہے پہلے سے ہی کم چل لہی تھی اور اب مشکل سے اگر دیکھا جائے تو جتنی ان ساری جنجاتیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں سب کی آبادی لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ 20 سے لے کر 500 کے اندر اندر ہی ہے اس سے زیادہ کہہ نہیں اور اور ہوتا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو ایک تو اس کا ریجن کہہ بھارت میں یا دنیا کے اس پر دیکھا جائے تو منوشن نے تتھا کثت وکاس کے کرم میں اس نے جنگلوں کو کٹنا پرارم کر دیا اسی پرکار بہت سارے لوگوں نے اس سے سمپرک کرنے کی کوشش کی اگر ہم سینٹین آلیس کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سیونٹین ہنڈر اس کے پہلے مارکو پولا کی بات بتائی تھی لیکن انگریزوں کے آگمن کے بات بہت سارے پریاس کیے گئے ان سارے جنجات سے سمپر کرنے کے لئے تو کہ جاتا ہے سیونٹین تیرہ ہی صدی میں مارکو پولا ٹھیک ہے اس کے بعد انگریزوں کے آگمن کے بات سترہ سو نو آسی سو میں اس کے بعد اٹھارہ سو اسی سو میں بی ڈال پورٹ میں میں ابھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کے بعد اگر آپ دیکھ تو بھارت کی آزادی کے بعد انیس سو سرسٹ سے اکیانگے کے بیچ میں یہاں پر ٹی این پنڈیپ بھارت کے پرسید مانو شاستری ٹی این پنڈیپ نے کام کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بار انیس سو چوہتر اس پر 1974 ایڈی میں نیشنل جیوگریفک چینل نے اس پر کام کیا تھا اس کے بعد کیا ہو ابھی میں بتاؤ رہا اس کے چنڈو پاندھی نے بھی یہاں پر کام کیا تھا ٹیک ہے تو تیرہوی صدی میں سرپث مارکو پولو نے کیا کیا وہاں سے اس سمپرک اس کا ہوا اس کا پرپس یہ نہیں تھا کہ وہ سمپرک کرنا ہے وہ ادھر سے گجر رہا تھا پورے دنیا کا چکر لگا رہا تھا اسے اس کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پر تو اس نے ہنسک اور اسے کرور کا اس کے میں جا کر ایک آدھونک ویوستہ کی اس سمیں بھی اس کو پرزور بیروت کا سامنا وہاں پر کرنا پڑا تو کہ اس کی کوشش بہت زیادہ کارگر ہوئی ایسی کوئی بات وہ نہیں تھی 1880 میں ویڈال پورٹمن نامک ایک انگریز جو کی انمان نکوبار کا اس سمیں پرشاشک تھا وہ وہاں پہ گیا اور وہاں پر وہ کہ کہ لوگوں سے سمپر کرنے کی کوشش کی جنگل میں بہت دور تک گیا بھی لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس سے اس کی بلاکات نہیں ہو پائی لیکن جب واپس لوٹ رہتا تو ایک جھوپڑی میں اسے دو بجور دم چار بچوں کے ساتھ اسے جو کہ کہ ملا ان چھے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور بلیر جو رازدھانی ہے وہاں پر جاتے جاتے دو برد جو پروش اور مہیلہ تھی ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ان چار بچے تھے ان چار بچوں کو بات جا کر واپس جنگل میں چھوڑ دیا گیا اس کے بعد 1967 to 1980 میں بھارت کے ایک مہان مانو شاستری تی این پنڈیت نے کئی بار جا کر اس کے ساتھ سمپرک سادنے کی کوشش کی ان سے ملاقات بھی مطب ہوئی لیکن اس کا سمپرک نہیں ہو سکا اپنے ساتھ آپ سمجھ اونگے جو جنجاتی ہے اس کو بھی لے کر گئے تاکہ ان کے ساتھ سمباد ان کی بھاشا تو سمجھ میں آتی نہیں ہے تو اپنے ساتھ جنجاتی اونگے کو بھی وہ اہا پہ لے گئے سمپر کرنے کی کوشش کی بات چیت کی کل ملا کر اس کا کوئی بہت سکار اتما دوکیومنٹی بنانی کے لیے مانو کی خوج میں مانو آدمی کی خوج میں آدمی ایک شرشک تھا اس کو لے کر ایک دوکیومنٹی بنانا چاہتا تھا وہ وہ وہاں پہ گیا اور اس کے پد چنہوں کا فٹ پرنٹس وہ کہا کہ اس کے آدھار پر اقلند کرتے پہ پہنچا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی وہاں پہ بھی ملاقات نہیں ہوئی اور اس کے بھی جو پریاز تھے وہ پریاز سفل نہیں ہو پائے 1991 میں مدھو مالا چٹو پادیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی وہاں پر سمپر سادھا سادھنے کی کوشش کی اور واسطم میں دیکھا جائے تو ان سب مدھو مالا چٹو پادیا وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپکشا کرت ان سے بہتر سمبند اسطھاپی کرنے میں سفل رہی اور اس کے بعد اس طرح کی بہت ساری کوشش ہوئی لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو سینٹی نلیس جو جن جاتی ہے وہ اگر جاروہ کی تلنا میں بات کریں نیکو باریس اور شومپین کی تلنا میں بات کریں تو سینٹی نلیس جو ہے وہ کہہ کہ پکشا کرت ابھی بھی جو ہے اپنی دنیا میں مگن مگن ہے ان کو کسی سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے ان کی اپنی بیوستہ ہے اپنے حساب سے ان کو جیون یاپن جو وہ کہہ کہہ کہ ان کی جو اپنی شانتی تھی ان کی کا یہ کہنا ہے کہ واسطہ میں ان کی اپنی ایک دنیا ہے اس میں وہ ہنسک نہیں ہے وہ ہنسک تب ہی ہوتے جب ان کے دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح خلل ڈالنے کا پریاس کرتے جرمن امریکن ایک مانو شاشتری ہیں فرانس بوائز ٹھیک ہے فرانس بوائز نے یہ کہا کہ واسطہ میں ہم اپنی سنسکرطی کے آدھار پر ان کی سنسکرطی کو دیکھنے کی کوشش کرتے تو واسطہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت پیچھ گئے ہوئے تو یہ واسطہ میں یہ جو آکلن ہے یہ ہمارا ملیانکن کرنے کا ان کی سنسکرطی جو وشیستہ ہیں ان وشیستہ وں کو اپنی سنسکرطی وشیستہ کے آدھار پر جب ہم ملیانکن کرنے کی کوشش کرتے تو واسطہ میں وہ کہے کہ وہ صحیح نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ ان کے حساب سے وہی ان کی سب سے بہتر زیون ہے بہتر زندگی ان کی اپنی ہے تو اس ہوتا ہے کہ ان آدھی واسطی کی جو سنکھیا ہیں وہ سنکھیا جو ہے وہ کب ہو رہی ہے کب ہونے کی کارن ہے سنکھیا کب ہونے کے کارن ٹھیک ہے اور دوسری بات اسے بچایا جانا جروری کیوں ٹھیک ہے سنکھیا کم ہونے کارن کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ ہے کہ اپنے پریابرن میں اپنے حساب سے ان کے جو پچھلے کئی سالوں ہزاروں سالوں سے جینے کے کارن ان کے جو فیجیکل جو ان کا باڈی بنا ویٹ ہے وہ جو ہے وہ کہہ کہ ان کا اپنے ایک الگ ہے تو جیسے ہی وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم جیسے آدھونک مانو سے سمپرک میں آتے ہیں بیماری بیماری سمپرک سمپرک بیماری 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 اس کے مادیم تک ذمہ دار ہیں تو امید کرتا ہوں کہ سینٹینری کی یہ باتیں ہیں اور جو جون ایلن چاہو کی باتیں ہیں نما نیکو بار کے بارے میں ہم نے آپ کو تھوڑی سی سنکشب جان کری دی یہ ساری گیان آپ کے لیے جو ہے آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگا ہوگا اور اسی امید کے ساتھ میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آوں گا اسی امید کے ساتھ میں مکیش برنوال آپ سے بتا لیتا ہوں جائے ہند جائے بھارت